ہیلو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں گورنمنٹ کے رول کے حساب سے ہمارے وہیکل میں یعنی کار یا بائک میں ہائی سیکیورٹی ریجیسٹریشن پلیٹ کا یوز کرنا کام پلسری ہو گیا ہے اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو اس کے لئے میں چالانے یا جرمانہ جمع کرنا پڑ سکتا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم یہی سمجھنے والے ہیں کہ ہائی سیکیورٹی ریجیسٹریشن پلیٹ یعنی نمبر پلیٹ کیا ہوتی ہیں ان کو لگانے سے کیا بینیفٹس ہوتے ہیں ہمیں یا سرکار کو اور اگر ہماری بائک یا کار میں پرانے ٹائپ کے نمبر پلیٹ لگے ہوئے ہیں تو ہم نئی جو نمبر پلیٹ آئی ہیں یعنی ہائی سیکیورٹی جو نمبر پلیٹس آئی ہیں ان کو ہم کیسے آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں کیسے مگا سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایچ ایس ایس ایر پی ہے کیا دوستو اس سکرین پر دیکھئے آپ کو دیکھ رہا ہے ایچ ایس ایر پی کا مطلب ہوتا ہے ہائی سیکیورٹی ریسٹیشن پلیٹس اب یہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کی یہ سیکیورٹی نمبر پلیٹس کیسے ہوتی ہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر کوئی بھی چپ یا سینسر یا آپ کا کوئی بھی سرکیٹری سسٹم ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئی اس میں الیکٹونک سرکیٹ لگا ہوا ہے اس کی کچھ اپنے کریکٹریسٹکس ہیں یا فیچرز ہیں جو اس کو سیکیور بناتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں اس کا فیزیکل اسٹرکچر سمجھتے ہیں جو ہمارا ہائی سیکیورٹی ریسٹیشن پلیٹس ہیں یہ فیزیکلی کیسے ہوتی ہے یہ الیمونیم کی بنی ہوئی ایک پلیٹ ہوتی ہے جس میں جو سب سے پہلے کریکٹریسٹک یہ ہے کہ 20 mm by 20 mm کا ایک اشوک چکر بنا ہوتا ہے جو کرومیم آدھاریت خولوگرام ہوتا ہے جس کو اگر ہم نکالنے کی کوشش کریں گے تو وہ نکلے گا نہیں وہ وہاں سے ریموو ہو جائے گا یا ہٹ جائے گا اس کا سیکنڈ کریکٹریسٹک ہے کہ جتنی بھی HSRP نمبر پلیٹس ہیں اس سب میں انڈیا کا ایک مارک لگا ہوگا اس کے بعد دوستو یہاں پر 10 ڈیجٹ کا ایک پن نمبر ہوتا ہے یہ بہت ہی امپورٹنڈ کریکٹریسٹک ہے HSRP نمبر پلیٹ کا دوستو یہ جو 10 ڈیجٹ کا پن ہوتا ہے یہاں پر اس میں دراصل گورنمنٹ کا جو ایک دیٹا بیس ہے اس آن لائن دیٹا بیس میں اس پین کے دوارا یہ ویریفائی کیا جا سکتا ہے کہ وحقل کا ڈیٹیل کیا ہے اس کے ہونر کا ڈیٹیل کیا ہے یعنی ایک آن لائن ڈیٹا بیس تیار کیا ہے گورنمنٹ نے اور اس آن لائن ڈیٹا بیس میں وحقل کا پورا ڈیٹیل لائے گا اور اس کو ویریفائی کرنے کے لئے اسی 10 ڈیجٹ کے نمبر کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے اس کا جو اگلہ security feature ہے دوستو جو یہاں پر بائیک ایکار کا نمبر لکھا ہوتا ہے وہ اُبھرا ہوا ہوتا ہے وہ black color کا اُبھرا ہوا نمبر ہوتا ہے اور ان سارے نمبرز پر 45 دگری سی turn ہوتا 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 ہے انڈیا لکھا ہوتا ہے جیسے کہ وارٹر مارک ہوتا ہے ڈاکمنٹ میں اسی ٹائپ سے سارے نمبرز پر انڈیا لکھا ہوتا ہے 45 دگری سی turn ہوتا 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 ہے اور ایک مین ایپورڈنٹ فیچر یہاں پر ہے اس نمبر پلیٹ کو لگانے کا جو طریقہ ہے آپ کو پتہ ہوگا دوستو پرانے نمبر پلیٹ کو ہم جب لگاتے تھے تو بہت ہی آسان ہوتا تھا وہ نٹ بولٹ پر آدھاریت ہوتے تھے جن کو ہم آسانی سے نکال سکتے تھے دوبارہ لگا سکتے تھے لیکن جو ہماری یہ ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ سے دوستو یہ اس طریقے سے لگی ہوتی ہیں ان کو لگانے کے لیے جو سسٹم یوز کرتے ہیں وہ نون ریوزیبل لکس ہوتے ہیں ایسے لکس ہوتے ہیں جو ایک بر اگر لگا دیے جائے تو ان کو دوبارہ نکالنا یا پھر سی یوز کرنا پوسیبل نہیں ہے اب دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم ایچ ایس 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 پی نمبر پلیٹ یوز کرتے ہیں جس کے کیا بینیفٹس ہیں یا ہم اس طریقے سے بات کریں کہ گورنمنٹ نے کیوں ان کو کمبل سری کیا اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے ہمیں یا گورنمنٹ کو یا پاکی سیٹیزن کو ایچ ایس ایس ایر پی کو انیمار کرنے کا موقع کارنیاں ہے کہ پرانی نمبر پلیٹوں کے ساتھ چھے شاڑ کرنا کافی آسان ہے اور کار چورو دوارے اس کا دروپیو کیا جا سکتا ہے آپ نے سنو ہوگا بہت ساری نیوز آپ نے سنی ہوگی کہ کچھ کار یا بائک کے دوارہ کوئی کرنیل ایکٹیوٹی پرفارم کی گئی اور جب ان کے نمبر سے ان کا ڈیٹیل چیک کیا گیا ہے تو یہ پتہ لگا کہ جو نمبر پلیٹ لگی تھی وہ کسی دوسری وائکل کی تھی یعنی اوریجنل نمبر پلیٹ کو نکال دیا گیا تھا اور اس کی جگہ پر دوسری نمبر پلیٹ کو یوز کیا گیا تھا چونکہ ہم نمبر پلیٹ کو آسانی سے چینج کر سکتے ہیں تو یہ اس سمیں پاسیبل تھا ایسا کیا جا سکتا ہے لیکن جو نئی نمبر پلیٹ ہماری ہیں یعنی ہائی سیکیورٹی جو نمبر پلیٹ سے ہیں وہ ایک بار اگر فیٹ کر دی جاتی ہیں تو ان کو نکالنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اگر آپ نے نکال بھی دیا تو اس کو آپ دوبارہ لگا نہیں سکتے وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے تو آسانی سے پلیٹ کو چینج کرنا اب یہ سمبھو نہیں ہے اس نئی پلیٹ سسٹم میں ایچ ایس آر پی میں ایک گندکری ڈیٹا بیس میں انجل نمبر اور چینس نمبر جیسی ویروان شامل ہیں ڈیٹا چوری ہوئی کار کی پہچان کرنے میں مدد کرتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا دوستو کہ اس ایچ ایس آر پی نمبر پلیٹ میں ایک ٹین ڈیجٹ کا پین ہوتا ہے جس میں گورنمنٹ کے آن لائن ڈیٹا بیس میں کار کی پوری ڈیٹیل لہتی ہے یعنی کوئی کار اگر چوری ہوئی ہے تو اس کے نمبر پلیٹ پر یہ ٹین ڈیجٹ کا پین کوٹ یہ مدد کرتا ہے کہ ہم کار کی ساری ڈیٹیل کو ویریفائی کر سکے کار کی انجن ڈیٹیل کار کا چیچس نمبر اور کار کا جو اونر ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ کتنی انفارمیشن اس میں رکھتی ہے یعنی نمبر پلیٹ کے مادہم سے ہم کار کا باقی ڈیٹیل آن لائن ویریفائی کر سکتے ہیں اچ ایس آر پی پلیٹ ایک بار جاری کی جاتی ہیں جب وہاں کا مالک آواشتیک ویریفائی کرتا ہے یعنی اگر ہمیں اچ ایس آر پی نمبر پلیٹ چاہیے اپنی کار یا بائک کیلئے تو جب تک ہم وہاں کا پورا ڈیٹیل نہیں دیتے ہیں وہ نمبر پلیٹ ملتی نہیں ہے اور اس سے بھی بڑی بات دوستو کہ پرانے نمبر پلیٹ میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کہیں سے بھی جا کے نمبر پلیٹ پرنٹ کر لیتے تھے لیکن یہ جو نیا نمبر پلیٹ ہے یعنی جو ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ ہیں ان کو بنانے کے لیے ان کو پانے کے لیے آپ کہیں پر نہیں جا سکتے ہو گورنمنٹ نے کچھ کمپنیوں کو آتھرائز کیا ہے اس طرح کے نمبر پلیٹ بنانے کے لیے آپ انہیں آتھرائز ایجنسیوں سے ہی یہ سرویس لے سکتے ہیں تو اس سے اور سیکیورٹی بڑھ جاتی ہے کہ جو آتھرائز پرسن ہیں بھائی اس کو ایشیو کریں گے اور ان کو جب آپ پروپر پوری انفارمیشن دو گے تب ہی وہ نمبر پلیٹ ایشیو کریں گے یعنی اس کا ڈپلیکیٹ نمبر ملنا بھی پوسیبل نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ فرضی طریقے سے فرضی نمبر پر آپ اچھ اتارپی نمبر پلیٹ ایشیو کرالو یہ سمبھون نہیں ہے دوستو یہاں پر ہم لوگوں نے سمجھا کہ کس طریقے سے یہ سیکیورٹی پروائیٹ کرتی ہے دوستو یہاں پر اور اس سکرین پر آپ کو ایک سیمپل دکھ رہا ہے ہائی سیکیورٹی ریسٹریشن پلیٹ کا یعنی ہائی سیکیورٹی جو ہماری نمبر پلیٹ ہے ان کا یہاں پر ہم پھر ستھوڑا سا سمجھتے ہیں یہ دیکھئے آپ کو دکھ رہا ہے ایک ہولوگرام ہے اشوک چکر کا یہ ہارٹ اسٹیم کرومیم بیزد ہوتا ہے اس کو ہم نکالنے کی خوشش کریں گے تو یہ خراب ہو جائے کہ اس کو ہم نکال نہیں سکتے ہیں ایک IND یعنی انڈیا کا مارک یہاں بھی بنا ہوتا ہے اور یہ پرانا میں نے ایمیج نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے دوستو یہ نائن ڈیجٹ لکھا ہے ابھی کرنٹلی فلا لیے ٹین ڈیجٹ کا پین ہوتا ہے جس میں وہیکل کا پورا ڈیٹیل آن لائن ڈیٹا بیس میں سیو ہوتا ہے یعنی اس ٹین ڈیجٹ کے نمبر کے دوارہ ہم کسی بھی کار کو آن لائن ویریفائی کر سکتے ہیں کہ اس کا کمپلیٹ اوریجنل ڈیٹیل کیا ہے جو نمبر یہاں پر ہے دوستو ہمارے وہیکل کا ہے وہ نمبر بلیک کلر کا اوبرا ہوا ہوتا ہے اور ہر نمبر کے اوپر لائٹ بلو کلر کا 45 ڈگری سے ٹرن ہوتا ہوا انڈیا لکھا ہوتا ہے اور یہ جو ہمارے سنیپ لکھ سے یہ دو ہوتے ہیں انہی دو سنیپ لکھ کے ماندن سے یہ نمبر پلیٹ آپ کے وہیکل میں فٹ کیا جاتا ہے اور ان کو دوبارہ نکالنا سمبھو نہیں ہے میں تھوڑا سا کلیر ایمیج آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہماری وہیکل کا خود کا نمبر پلیٹ ہے جو میں نے آن لائن بک کیا تھا اور ہماری بائیک میں یہ لگ بھی چکا ہے یہ دیکھئے آپ کے سنیپ لکھ ہیں ان کو ایک بار اگر فٹ کر دیا گیا تو دوبارہ نکالنا سمبھو نہیں دوستو اگر آپ نکالتے بھی دوبارہ اس کو آپ لگا نہیں سکتے ہو یہ جو سیکنڈ ہمارا فیچر ہے یہ اشوک چکر کا ہے یہ ہمارا ہولوگرام ہوتا ہے اس کو اگر ہم نکالنے کی کوشش کریں گے تو یہ خراب ہو جائے گا یہ انڈیا کا ایک مارکہ ہوتا ہے اور یہ جو ٹین ڈیجٹ کا ہمارا نیومیری کوڈ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہمارا ایک پین ہوتا ہے اور اسی پین کے سہارے پین کا مطلب آپ جانتے ہو پرسنل آئیڈنٹیفیکیشن نمبر اس پین کے سہارے ہم آن لائن ڈیٹا بیس میں اس وحکل کی پوری جانکاری کو ویریفائی کر سکتے ہیں اب دیکھیں دوستو یہاں پر جو نمبر لکھا ہوا اس کا جو فونٹ ہے وہ اس طریقے کا ایک کومن اسٹرکچر میں ہے جس کو جو سنسر ہوتے ہیں گورنمنٹ کا جو اپنا پولیس ڈیپارٹمنٹ کا سسٹم ہوتا ہے ان کے جو اپلیکیشن ہوتے ہیں جو کار کا نمبر کو ٹریس کرتے ہیں چیک کرتے ہیں اڈیٹیٹ کرتے ہیں وہ آسانی سے ریڈ کر سکتے ہیں یعنی کیمرے کے دوارے سنسر کے دوارے یہ جو فونٹ ہے یہ آسانی سے ریڈ جائے اگنائز کیا جائے سکتا ہے اور خاص بات یہ ہے دوستو کہ جتنے بھی اسٹرکچر ایک جیسے ہوگا بلکل آدھار کارڈ کے جیسے تو آپ کو یہاں پر جوم کر کے میں نے آپ کو دیکھا رہا ہے آپ کو دیکھا رہا ہے کہ سارے نمبر اوپرے ہوئے ہیں اور سارے نمبر پر دیکھیں لائٹ بلو کلر میں انڈیا لکھا ہوئے جو کی 45 ڈگری سی ترن ہوتا ہوگا ہے تو دوستو آئی ہوگی آپ کو سمجھ میں آگے ہوگا کہ جو یہ HSRP یعنی ہائی سیکیورٹی ریجیسٹریشن پلیٹس ہیں یا نمبر پلیٹ ہیں وہ کیوں سیکیور ہیں یہی سارے فیچرز ہیں جو اس کو سیکیور بناتے ہیں اور اس 10 ڈیجٹ کے پن نمبر کے دوارہ ان کا آن لائن ویریفیکیشن بھی پاسیبل ہے دوستو مشکل ہوتا ہے کس طریقے سے number embossed ہوتے ہیں hologram لگا ہوتا شوق شکر کا یہ سارے باتیں انہوں نے سمجھ لیا ہے یہ اسی کا پورا ڈیٹیل ہے آپ آسانی سے step by step سمجھ سکتے ہو دیکھیں اس کے کچھ فیچرز ہیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس کا بینیفیٹ کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے ایک بار پھر سے پہلا پانٹ ہے ہمارا دوستو standardization of registration plates across the nation یعنی پورے انڈیا میں جو ہماری registration plate وہ ایک جیسی ہو جائیں گی ابھی دیکھیں آپ لوگ الالہ طرح design use کرتے ہیں ان کو کبھی کبھی پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ actual میں کیا نمبر لکھا ہوا ہے تو سب چیزیں ختم ہو جائیں گی پورے انڈیا میں ایک جیسی number plate ہمیں ملیں گی دوسرا پانٹ ہمارا ہے thefts of vehicles and vehicle born crime since hsrp is issued post due verification and validation of data یعنی جو ہمارا high security registration plate ہمیں دی جاتی ہے وہ سارا verification کرنے کے بعد ہی دیا جاتا ہے یعنی غلط number پر کوئی hsrp number plate پا ہی نہیں سکتے ہو تو کہنے کا ملکہ جو number plate ہمارے vehicle میں لگا ہوا ہے وہ proper verification کرنے کے بعد ہی لگا ہوا ہے تیسرا point دوست ہمارا ہے introduction of laser identification recognition system through hsrp implementation یعنی laser sensor ہمارے ہوتے ہیں وہ آسان اس کو identify کر سکتے ہیں یہ اس کا ایک benefit رہے گا regulation of the issuance of hsrp so that illegal plates cannot be sold and distributed miscreants کہنے کا مطلب یہ ہے کہ government نے کچھ company کو اثرائز کیا ہوا ہے انہی کو عدی کار ہے hsrp number plate issue کرنے کا ہے یعنی آپ ایسا نہیں کر سکتے ہو کہ کسی بھی company سے آپ number plate بنال جن کو write دیا ہے government نے وہ ایسا کر سکتی ہیں اور وہ سارے verification کے ایسا رول آپ کو follow کر نا ہے آپ کو HSRP number plate use کر نا ہے پرنے type number plate use ہی نہیں کر سکتے ہو اور نئے number plate کا system ہے وہاں پر number پوری ڈیٹیل کو آن لائن ویری فائی کر سکتے ہیں اب تھوڑی ڈیٹیل دیکھتے ہیں دوستو یہاں پر دیکھیں آپ کو الگ color plate دیکھ رہی ہیں دیکھ یہ تین color یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں for non transport وحکیل جو ہمارے نیزی بہان ہوتے ہیں پرسنل وحکیل یا وہاں ہوتے ہیں ان کا جو number plate ہے وہ white background کا ہوتا ہے اور size اس کا depend کرتا ہماری bike یا car کس model کا ہے دوسرا آپ کو number plate دیکھ number code ہو گیا یعنی color سے ہم پہچان سکتے ہیں دوستو کی ہماری bike یا car کس group میں آتا ہے وہ commercial ہے یا personal ہے electrical ہے دوسرا یہ دوستو کی آپ کو ایک sticker بھی ملتا ہے جو آپ کو اپنی car کے wind screen پر لگانا پڑتا ہے bike کے ساتھ نہیں ملتا ہے sticker لیکن اگر آپ 4 wheeler car ہے تو ایک آپ کو hsrp sticker بھی ملتا ہے جو آپ car کے window screen پر لگاتے ہو جو verify کرتا ہے کہ ہم high security registration plate کو لگائیں وہاں پر کیونکہ government کا rule بھولا چکا ہے اور اگر آپ کی وہیکل میں پورانی ٹائپ کا number plate لگا ہو ہے تو آپ کو چلا بھر نا پڑا سکتا ہے اب ہم سمجھتے دوستو کی ہم کیسے اس number plate کو book کریں گے اپنے پورانی وہیکل کے دوستو دیکھیں دیکھیں ہمارے سامنے registration form آ گیا سب سے پہلے میں state select کرنا ہے کہ ہماری vehicle ہم کسی state سے belong کرتے ہیں کہاں پر ہماری registration हुआ ہے دن ہم اپنی وہیکل کا registration number دینا ہم اپنی وہیکل registration number دیتا ہوں up 72 250 sorry up 72 aw 250 1 یہ ہم اپنی وہیکل کا number دیا در آپ type کرنا ہے 64 number دوستو آپ rc paper پر جو وہیکل ہے 64 number engine number دونوں مل جائے آپ کو یہاں پر ہمیں 64 number کا last five digit دینا دوستو جو ہمارا یہاں پر ہے میں دے دیتا ہوں یہ type کر دی last five digit اور پھر اپنی وہیکل کا engine number last five digit دینا یہ بھی میں type کر دیتا ہوں یہ میں type کر دیا اور یہ جو آپ کا captcha code یہاں پر ہے یہ بھی آپ کو type کر نا ہے 3833 اور ہم click کر دیتے یہاں پر click here button پر اب دیکھیں دوستو یہاں پر ایک error آگیا as a vendor we are not authorized for this vehicle please visit www.siam.in for respective HSRP maker کہنے کا مطلب یہ ہے جو میری bike ہے میں نے جیسے ہی اپنی bike registration number دیا اس website نے جان لیا کہ یہ website ہماری bike لئے authorized authorized نہیں ہماری bike لئے کون سی website authorized ہے یعنی کون agency ہے اس site یہاں پر lady ہمیں بتا دی کہ اس کو انہیں copy کر لیا اب میں url type کر دیتا ھو browser address bar native site to book myhsrp.com وہاں سے آپ پتا چل جائے کہ especially آپ کی وحیقل کے لئے کون ویبسائٹ ہے یہ میں open کر دی sim dot in is dialog box com close کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں دوستو top right corner पर आप को दीख रहा है button book hsrp इस पर हम ने click कर दिया अब دیکھ دوستو आप के सामनी screen पर आ रहा है यहाँ पर full name मैं अपना full name type कर दिया email id मैं personal email id type कर दियता हूँ यह state मैं इस अपना पूर्देश वेहिकिल का registration number अगेन पूछ रहा मैं इस टाइप कर दिया up 72 aw 2501 mobile number district प्रताब गढ़ा हमारा है और यह agreement को मैंने check कर दिया I agree यानि पूरी information proper fill करने के बाद आपको click करना है submit button पर और जैसे आप submit button पर click करेंगे यह screen आपके सामने आ गई यहाँ पर आप देखिए दूसरी screen आमारे सामने आ गई यहाँ पर again हमें maker select करना है यह आप पुशी है यहाँ पर symbol दिख रहे company की राइट से आप इसको scroll करते हो और फिर आपकी वहिकल किस company से belong करता है यहाँ पर देखिए यह होंडा है यह हमारी buy की company है जिसने बना यह इस state again हमने select कर लिया उत्तरपरदेश dealer select city dealer city यह वो हमे district select करना है जहाँ पर अपनी number plate मंगाना चाहते दोस्तो तो number plate हम मंगाना चाहते है अपने या प्रताब गड़ में तो हमने district का नाम list में खोजा और select कर लिया दो जैसे ही आप district का नाम है वो किस agency पर मंगाना चाहते हो क्योंकि आपके number plate अभी फिलाल agency पर आ रहा है और वही पर जाके आपको लगाना पड़ेगा तो मैंने यहाँ पर select कर लिया इंद्र Honda याई वो agency जहाँ पर हम number plate अपनी मागाना चाहते है आपको अपना registration number फिल करना है owner name फिल करना है सारी information बिल्कुल proper होनी चाहिए address फिल करना अपना अपना mobile number फिल करना है फिल करना है और अगन number पर एक OTP आएगा उसको फिल करके हम verify करेंगे और verify करने के बाद जो step है appointment slate करने का जिस agency को हमने slate किया हुआ है उस agency में किस date में number plate लगा चाहते है दोस्तो आपको बात कोई date आप पिक कर सकते हो दिन आपको time करना है और जैसे आप अगले step पर जाओगा दोस्तो वहाँ पर online payment का gateway आजाएगा आप online payment कर सकते हो आपका procedure complete हो जाएगा जो भी extra charge भी नहीं लगता क्योंकि सारे charges आप से online ही ले लिए जाते है इसके बाद का step मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर generate OTP करके आगे भी बढ़ सकता हूँ लेगिन क्योंकि मैं आगे बढ़ते चले जाओगे तो आईब दोस्तों कि आपको यह समझे आगे रहा होगा कि HSRP यानि High Security Registration Plate क्यों जरूरी है क्यों कम बलतरी है उससे Criminal Activities कम हो जाएंगी और जो वह दूसरे के नमबल लगा के लोग Criminal Activities कर देते हैं अगले को प्रावलम फेस करने पड़ते उससे हम थोड़ा सेफ हो जाएंगे I hope दोस्तों कि आपको समझ में आ चुका होगा कि High Security Registration Plate किस तरीके से सेक्योर है उन्हें हम आउलाइन कैसे आउडर कर सकते बुक कर सकते हैं तो दूस्तों अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए थेंक यू